اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے اور بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے چھوٹے عقیدے کے پرچم لہرانے چھوڑ دو مالک حقیقی کے بندے بن جاؤ جسے دنیا کی کوئی شیعہ بھی اپنی طرف راغب نہ کر سکے وہی صوفی ہے اگر انسان کی پوشاک فقیر نہ ہو تو وہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچائے رکھتی ہے انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے اگر کسی کو قضاء آنے والی ہوتی ہے تو وہ آ کر ہی رہتی ہے قدرت کے کاموں کو ہم ٹالنے والے کون ہوتے ہیں انسان اگر ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو وہ کسی بھی مشکل اور مسیبت میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی دریا خود ہی سمندر خود ہی غلاب خود ہی خوشبو خود ہی ابرور خود ہی بارہ ہیں تربیت پانے کے خواہاں افراد کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کرو یہی صحیح معنوں میں فیضان شیخ ہیں درویش وہ ہے جو سیدھے سادھے مسلمانوں کے ایمان اور خوشعقیدگی کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ فرق باطلہ کی تردید میں سینہ سوپر رہے اور سامریت کا تلسم پاش پاش کر دے علماء کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر رہتی ہے جبکہ فقیر کی آنکھ خوف خدا اور قیامت سے لرزتی ہے عورت کی ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جاؤ وہ دوکھے باز اور گھٹیا عورت ہے اور وہ ہے اس کے کردار کی ٹوکری پاک اور حلال کمائی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ضرورت مند کی امداد چھپا کر کریں تاکہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا غرور پیدا نہ ہو سکے کسی کو کچھ دے کر احسان کرنا دراصل نمائش ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے بندے کو اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو بندہ اپنے نفس سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے اللہ عز و جل بندے کو اتنا ہی قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جسمانی ٹانگوں پر چل کر نہ ڈھونڈو وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب دل کے قدموں سے چل کر اس تک پہنچو گے حلال روزی چاہے کم ہو اس پر کنات کرو رفتہ رفتہ وسائل میں اضافہ ہوگا اللہ کے جو بندے روحانی اگاہی کے ناپید کنار سمندر میں اتر جاتے ہیں ان کے اوپر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے مادہ فنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مہمان کے لئے خود تکلیف اٹھا کر عصار کرنا اخلاقِ حسنہ کی تعریف میں آتا ہے اچھی اور نیک خصلت بیوی مرد کے اصلاحِ حال کے لئے مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے اللہ کی امید سے ہمیشہ پر امید رہو اور یقین رکھو کہ گناہ خواہ کتنے زیادہ ہوں اللہ تعالی کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے ماں باپ کا وجود اولاد کے لئے آسمان کی طرح ہوتا ہے اس لئے بچوں کو گود میں لے کر پیار کریں اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جبکہ شفقت محبت اور نرمی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کے جذبات کی نشو نما کرتی ہے شدید آفتوں سے بچنے کے لئے وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہو آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی اسی نے فلاح پائی اللہ کو اپنے قلب میں بسانا چاہتے ہو تو قلب کو اللہ کے نور کا عقاس بناو مشکلات اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لوگے تو آخرت میں اس کا انعام ضرور پاؤگے اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمیں فروخت کر ڈالو بیوی کی صرف ایک خواہش یعنی فضول خرچ کرنے کی خواہش کبھی پوری مت کرنا ہمیشہ خوش رہو گے جب دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو کر رہ جاتی ہے جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے عارف کے سامنے باعدب رہو شاید اس طرح تم بھی اس جیسے بن جاؤ خدا کائنات کا مطلق الان حکمران ہے اس لیے اس کے سامنے سر جھکاؤ یہی عبادت ہے تم اللہ کے دوستوں کی خدمت کرو وہ جو کہتے ہیں ان پر عمل کرو یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے فقراء کے تین درجے ہوتے ہیں صوفی، شیخ اور شاہ اور آخری درجے کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صحیح کرو گے وہ ہزار ناکامیوں میں بھی اس طرح کامیاب کر دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے جنت کی خواہش میں عبادت کرنے والے خدا کی نہیں بلکہ اپنے نفس کا کام انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو افلاس و خواری میں دیکھنا زیادہ پسند فرماتا ہے یہ نسبت اس کے غروروں علموں اور عزت کے روپ میں دیکھے زلت اس کے لیے سزاوار ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے اور شرم محسوس نہ کرے اللہ کے جب برگزیدہ بندے اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بخیل انسان خود کو ہلاکت میں جھونکتا ہے اور اس کے مال کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں مومن کا دل دن میں ستر مرتبہ گردش کرتا ہے اور کافر کا دل ستر سال بھی ایک دفعہ گردش نہیں کرتا مومن وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کے بارے نہ سوچے اور نہ کسی کی عبادت کرے پورے عظم کے ساتھ ظلم کی جڑ سے اکھارنا اور گناہ کو ترک کر دینے کا نام توبہ ہے جو بندہ فریب نفس اور عمال کی برائی پر کارے بند ہے وہ ایسا غاویل ہے جس کی اتباہ کسی چیز میں نہیں کرنی چاہیے ایک شخص ایسا ہے جسے کسی شیعہ کا پرستار نہیں کہا جا سکتا اور وہ ہے جو اپنے نفس کی نیکی اور بدی پر نفس کی موافقت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نفس کو حدف ملامت بنائے رکھتا ہے اگر باطل کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا تو اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں اور اگر حقیقت کا بوجھ اٹھا لوگے تو نقد راحت ملے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی all نوٹیفکیشن پر سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پر فالو کیجئے Thank you so much for being part of this beautiful journey موسیقی